چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ستہا پریس کانفرنس کرنے پر ناظرین کو ہم براہ راستے چلیں گے یہ پلان کر کے میڈیا کے ذریعے جیجز کا ایک کوئی انہوں نے ریمارک اٹھا لیا اس کو کوئی غلط طرف اٹھا دیا جی عمران خان ڈسکوالیفائی ہونے لگا ہے اس کے اوپر شور میں جاتا ہے اور پھر جناب سارے کہ جی دیکھیں نا وہ دونوں ایک ہی طرح کی ہے میں مائنس ٹو تو میں اس کے اوپر اپنی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف ایک آدمی نے حلال کی کمائی کر کے باہر کی کمائی کر کے سارا اپنا پیسہ پاکستان لے کے آیا بیس سال باہر کمائی کی سارا میرا پاکستان پیسہ آیا اور سارا بینکنگ چینل سے آیا دوسری طرف ایک خاندان نے جب نواز شریف پرائم منسٹر تھا اپنے بچوں کے نام پہ اربوں روپے کی باہر پراپٹیز لیں اور جو چھپائیں اور جب پینما میں پکڑی گئی تو جب اس سے تلاشی لی گئی اور پوچھا گیا کہ بتائیں جناب آپ کے پاس یہ کدھر سے پیسہ آیا تھا یہ اربوں روپے کے محلات لینے کے لیے اور پیسہ باہر کیسے گیا تو ابھی تک اس نے ایک بھی ٹرانسیکشن نہیں بتائی جو بھی بتایا وہ جھوٹ نکلا کہ جناب گلف سٹیل میں کوئی انیس سو اسی میں تھی جس میں سے پیسہ نکلا نفع نکلا تو وہ اس سے یہ اپارٹمنٹس لی گئی تو جی آئی ٹی میں دوبائی کی گورنمنٹ کی جسٹس ڈپارٹمنٹ کہتی ہے کہ وہ گلف سٹیل نقصان میں تھی اس کے بعد کتری لے آئے سپریم کورٹ میں کتری بھی فراد نکلا اور یہ بتائی نہیں سکتے انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وہ جو چار میفر کی فلیٹس ہیں ان کی وہ ڈیٹ جو کاغذ دیتے ہیں کہ جناب اس کے اصل بینیفیشری اونر کون ہے ابھی تک ابھی تک سوہ سال تک یہ ڈاکیمنٹ بھی نہیں دے سکے وہ کیوں نہیں دے سکے کیونکہ جب وہ دیں گے تو پتا چلے گا کہ مریم صفدر اصل میں بینیفیشری اونر ہے جو کہ پینما لیکس میں آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ پہ آج بھی ہے یہ کیوں نہیں مریم صفدر کا نام کیونکہ کیوں نہیں ڈاکیمنٹ دکھا رہے کیونکہ ڈاکیمنٹ دکھائیں گے تو اس میں مریم صفدر لکھا ہوا حسین شریف نہیں ہے تو اگر مریم صفدر نے نائنٹی تھری سے نائنٹی سکس تک یہ چار اربو روپے کی اپارٹمنٹس لین تھی اس کا مطلب اس کے پاس تو پیسہ تھا ہی نہیں اس کا مطلب نواز شریف کا پیسہ چوری ہو کے باہر گیا تھا انہوں نے ایک ٹرانزیکشن نہیں دکھایا انہوں نے ابھی تک یہ ہی نہیں بتایا کہ ان کا بچہ حسن نواز شریف چھے سو کورڈ پہ گھر میں کیسے رہتا ہے کدھر سے پیسہ آیا ان کی جو کمپنیز ہیں دس پندرہ کدھر سے ان کے کمپنیز ہیں کیپیٹل کدھر گیا سپریم کورٹ میں کا کتری شزاہ دے نے دیا ہے جس سارا پیسہ کتری شزاہ دے رہی ہے جس سے یہ اربو پتی بن گئے میرا میں ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں چوراسی میں میں نے یہ اپارٹمنٹ خریدا تھا ایک ساٹھ لاکھ کا ساری دنیا جانتی ہے میں کرکٹ کھیلتا تھا جب سپریم کورٹ کے جج نے میرے سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کے پاس پیسہ کدھر سے آیا وہ اپارٹمنٹ لینے کا میں نے ان کو ثبوت دیئے وہ اپارٹمنٹ تھی ایک سو سترہ ایک لاکھ سترہ ہزار پاؤنڈ کی چوراسی میں میں نے جب لی ایک لاکھ سترہ ہزار پاؤنڈ کی اپارٹمنٹ تھی میں نے ان کو سپریم کورٹ میں تین لاکھ پاؤنڈ کی ان کو ڈیٹیل دی جو میری کرکٹ سے ارننگ تھی تب کی چوراسی کی میں بتا رہا ہوں پھر انہوں نے میرے سے ہمیں کہا جی کہ جناب منی ٹریل جو آئی میری بیوی کے ذریعے یہاں جمائمہ کے ذریعے پاکستان انہوں نے کہا کہ جناب منی ٹریل بتائیں یہ ذرا سن لیں ساڑھے چھ لاکھ ڈالر کی منی ٹریل تھی جو پاکستان آیا اس میں سے ساڑھے پانچ لاکھ ڈالر کی منی ٹریل دے چکا ہوں یہ سپریم کورٹ میں ہے بینک اکاؤنٹ سے کہ کس بینک اکاؤنٹ سے کیسے آیا پاکستان پیسہ ایک لاکھ جو منی ٹریل جو ایک لاکھ پہ یہ بینک اکاؤنٹ سے کہ کس بینک اکاؤنٹ سے کیسے آیا پاکستان پیسہ ایک لاکھ جو منی ٹریل جو ایک لاکھ پہ یہ شک کر رہے ہیں وہ بھی جمائمہ کے بینک سے آیا صرف اس پہ نام نہیں لکھا ہوا جمائمہ خان اس کے پر یہ کہہ رہے ہیں آیا تو اس کے بینک سے چیک کروا لے وہ تو پھر آخری چیز سپریم کورٹ میں میں یہ جو انہوں نے ہمارے سے پوچھا اور میں یہ آپ کو یقین دلاؤں کہ یہ جو حنیف ایفرڈین عباسی کی جو پٹیشن ہے اس سے یہ آگے چیزیں ہو رہی ہیں یہ سپریم کورٹ نے میرے سے چیزیں طلب کی ہیں اور میں خود اپنے آپ کو اتصاب کے لیے پیش کیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ جی یہ ثبوت بتائیں کہ آپ نے جب وہ لندن کا فلیٹ بیچا دوزار تین میں تو آپ کے بینک سے پیسہ آپ کی بینک سے ٹریل بتائیں اب میرے بینک سے یہ بھی بتا دیا کہ بینک سے جو پیسہ نکلا تھا پانچ لاکھ ساٹھ ہزار پاؤنڈ وہ جمائمہ کے پاس گیا اب وہ جو میرے سے مانگ پھر انہوں نے کہا کہ بتائیں جی آپ کے تو اکاؤنٹ سے گیا پیسہ کیا جمائمہ کے اکاؤنٹ میں آیا یہ پوچھا اب یہ سوچے ہیں کہ میری طلاق ہوئی ہوئی ہے چودہ سال سے تیرہ سال سے اور یہ دوزار تین میں چودہ سال پہلے یہ ٹرانزیکشن ہوئی بینک جس سے بھیجا تھا وہ بند ہو گیا چھ سال پہلے تو میرے پاس کدھر سے میں نکالتا وہ بھی بچاری کدھر سے ڈھونڈتی کیونکہ اللہ الحق ہے سچ ایک ہی ہے اللہ کا کرم یہ ہے کہ آج صبح اس نے مجھے وہ بھی ڈھونڈ کے دے دی جو سپریم کورٹ نے مانگا تھا کہ ساڑھے پانچ لاکھ پانچ لاکھ ساٹھ ہزار پاؤنڈ میرے بینک سے جمائمہ میں گیا وہ بتائیں کہ اس کے بینک میں آیا یعنی اس نے آج وہ بھی دیکھ لی ہم مجھے سٹیٹمنٹ بھیج دی ہے کہ اس کے بینک میں پانچ لاکھ ساٹھ ہزار پاؤنڈ گیا تھا وہ بھی آ گیا آج میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو کرکٹر تھا میں تو پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھا میرے ساری ٹریل دے دیا چالیس سال سے شروع کر کے اور آج تک یہ جو آج جو جی ٹی روڈ میں مجھے کیوں نکالا انہوں نے ایک چیز نہیں بتائی اور ان کی پراپٹیز جو بینک بیلنسز تین سو ارب روپائے کے ہیں یہ میں ساٹھ لاکی پراپٹی کی ساری ڈیٹیل دے رہا ہوں ان کے تین سو ارب تیس ہزار کروڑ روپائے ایک چیز نہیں بتا رہے کدھر سے آئے اور اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں کہ اس اتنے بڑے مجرم کو کون بچا رہا ہے جو سپریم کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ کیا اس کو ڈسکوالیفائی کیا اور نیب میں اس کو اس کے کیسز سننے تھے ان کو کون بچا رہا ہے کیا نون لیگ اور خاکان عباسی کی حکومت کا یہ کام رہ گیا کہ اتنے بڑے مجرم کی چوری چھپائے اور اپنے اپنے عدالتی نظام کو ڈسکریڈٹ کرے اور پھر ایک اس طرح کا قانون لے کے آئے جو آج اسیمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ کسی دنیا کی جمہوریت میں ایسا قانون بنایا جاتا ہے کہ ایک مجرم ہو ڈسکوالیفائی ہو جائے الیکشن نہیں لڑ سکے لیکن وہ ایک پولٹیکل پارٹی کا ہیڈ رہ سکتا ہے یہ کسی جمہوریت میں کسی نے سنا ہے جمہوریت کا تو نام ہی ٹرانسپیرنس ہی ہوتا ہے جمہوریت کا تو مطلب ہی ہوتا ہے کہ انسان جواب دے ہوتا ہے عوام کو ڈکٹیٹرشپ میں نہیں ہوتا بادشاہ نہیں ہوتا جمہوریت میں آپ جواب دے ہوتے ہیں عوام کے ساتھ نہ آپ جواب دے سکے کہ یہ تیس تیس عرب روپیہ تین سو عرب روپیہ کیسے پاکستان سے نکال کے گئے کچھ بتا بھی نہیں سکے عدالت آپ کو موقع دیتی ہے جی ایٹی بناتی وہ بھی نہیں آپ کچھ کر سکے وہاں کہتے ہیں جی ایٹی کو کہ جی ہمیں جواب دے جی ایٹی اس کے بعد جب آپ کو ڈسکوالیفائی کرتے اور نیب میں بلاتی ہیں پہلے آپ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایک قانون ایسا بنا دے کہ وہ ایک مجرم صدر رہ جائے پارٹی کا پھر کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو آج ہوئے ڈراما نیب کورٹ کے باہر مجھے یہ ایسین اقبال بتا ہے کہ کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ ایس ایس پی اسلام آباد نے درخواست کی تھی کہ ہمیں رینجلز کی ضرورت ہے کیا عدالتوں نے اس دن نہیں کہا کہ جناب یہاں وزیر نہ آیا کریں کیونکہ نیب کو نیب کے اندر جو رش تھا جب پہلا مجھے آزم مغلے آزم نہیں مجھے آزم کا جو پہلا پیشی تھی انہوں نے کہا نہیں کہ یہاں جگہ کام ہے تو یہ آج جو ایسین اقبال نے ڈراما کیا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو جمہوریت کے سپیلنگ بھی آتے ہیں آپ ایک اس ملک کے اداروں کو لڑا رہے ہیں آپ جان کے فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی رینجر میری پوچھے بغیر کیسے آگئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح کی چیزیں کہہ رہے ہیں آپ وہی کہہ رہے ہیں جو ڈان لیکس کا نیرٹیو ہے جو خواجہ آصف نے جا کے پاکستان کو جتنا زلیل کروایا جس طرح کی سٹیٹمنٹس تھی ایشیا سوسائیٹی کے سامنے امریکہ ساری وہ وہ باتیں کر گیا ڈو مور بھی کہا گیا کہ ہمیں ڈو مور بھی کرنا ہے جو ہمارے دشمن کہہ رہے ہیں بجائے ان کو بتانے کہ وہ بھی کہا گیا اور یہی ایسین اقبال آج بھی یہ جس سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ سٹیٹ بدن ایس سٹیٹ اور وہ ضرور انگریزی میں بولا تھا آپ نے نوٹس بھی کیا ہو کہ اردو میں ہی بتا سکتا تھا بچارے کو انگریزی میں بتایا تھا کہ باہر سنیں لوگ کے جناب یہ کتنا بڑا جمہوریت کا لمبہ دار آیا ہوا یا اس لیے اس لیے میں کہتا ہوں کہ جدر یہ ملک کو لے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سوائے فریش الیکشنز کے اور راستہ ہی نہیں ہیں یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ ایک کرپٹ خاندان کی چوری بچانے کے لیے یہ اس ملک کے ادارے تباہ کرنے کے چکر میں ہیں یہ اس ملک کی سپریم کورٹ کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں یہ اپنی فوج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کوئی بڑی جمہوریت کے لیے نہیں جمہوریت کو تباہ کر رہے ہیں جمہوریت کے اندر ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ آپ مجرم کو قانون پاس کر دیں آپ قانون بنا رہے ہیں ایک مجرم کے لیے اور پھر نیب کے اندر جو ڈرافٹ لو لے کے آئے ہیں ابھی نیب کا جو ڈرافٹ لو آ رہا ہے اس کے اندر صرف کسر یہ رہ گئی ہے اس کے اندر صرف ایک کلوز ڈال دیں کہ جناب اگر کوئی ملک کا پرائیم منسٹر بن جائے اور وزیر بن جائے اس کو اجازت دے دی نہیں چاہیے کرپشن کے لیے عدالتیں اس کو ہاتھ نہ لگائیں وہ رام سے پانچ سال تک کرپشن کریں اور پھر جناب الیکشن کی طرف جائے یہ تو یہ ادھر پہنچ گئے ہیں یہ تو مجرموں کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے اس ملک کے ادارے اور قانون تباہ کر رہے ہیں اس یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جدھر یہ پاکستان کو لے آئے ہیں ضروری ہے کہ ہم اس ملک میں الیکشن کی طرف جائیں کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی بڑے مقصد کے لیے نہیں یہ کوئی پاکستان کی جمہوریت بچانے کے لیے نہیں یہ کرپشن بچانے کے لیے رولنگ الیٹ جس نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے میں آپ کو ورلڈ بینک کی سٹیٹسٹکس بتا دیتا ہوں جو ابھی تین چار دن پہلے نکلی تھی کہ صرف ایف بی آر کے اندر صرف ایف بی آر میں جو ناحلی اور چوری ہے وہ بتیس بتیس سو عرب روپے کی ہے تھری پوائنٹ ٹو ٹریلین روپیز کی ہے تین ہزار دو سو عرب روپے کی صرف ایف بی آر کے اندر چوری اور ناحلی ہے یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کرپشن کی وہ جو پچھلے تھے نیپ کے ہیڈ ایڈمیرل فصیب دین فصیب بخاری وہ کہہ رہے ہیں کہ دن کی کرپشن بارہ عرب ہے تو یہ کون چوری کر رہا ہے پیسہ یہ اوپر آ کے چوری کرتے ہیں اب قانون بدل رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے اور اس کو کہہ رہے ہیں اپنی چوری بچانے کو کہہ رہے ہیں جمہوریت کو بچانے اس لیے میں آخر میں پھر سے یہ کہوں گا کہ اور آج ہم پوری طرح اسیمبلی کے اندر تحریک انصاف باقی بھی ملائیں گے اپنے ساتھ آپوزیشن پارٹیز کو اور روکیں گے اس بل کو جو کہ اس ملک کی صرف یہ نہیں کہ چوروں کوئی مدد کرنے آئے گا یہ اس ملکی خلاقیہ تباہ کر رہا ہے کہ آپ موقع دے رہے ہیں ایک مجرم کو پارٹی کا ہیڈ بننے کے لیے یہ کسی جمہوریت میں ہوتا ہے تو ہم آج بھی ریزسٹ کریں گے انشاءاللہ میں تیاری کر رہا ہوں میں اپنی ساری پارٹی کو کال دے رہا ہوں اگر انہوں نے یہ بلڈوز کیا جو کوشش کریں گے ہم عدالت میں بھی جائیں گے اور انشاءاللہ میں پبلک میں جاؤں گا میں تیار کر رہا ہوں میں نے ابھی سے اپنے پلان کر لیا جل سے اور میں تیاری کر رہا ہوں ہماری پارٹی کو بڑی پریکٹس ہوئی ہوئی ہے پبلک میں نکلنے کی ہماری بڑی زبرداز دھرنوں کی پریکٹس ہے سٹریٹ مومنٹ کی پریکٹس ہے میں تو اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ یہ مجرم اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کو عدالت کو بھی نہیں مانتے اگر آپ کی چوری پکڑی جائے اور آپ اپنے نیب کو بھی چینج کرنا چاہتے ہیں اپنی چوری بجانے کے لیے تو ہمارا پاس کون سا راستہ رہ گیا ہے پبلک میں جانے کے علاوہ ایک کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بلک میں آیا تو وہاں پہ پوزیسنگ کی بہت بڑی تعداد ہوئی ان کیسے پاس کلالا گیا اور آپ نے اپنے دوز نیٹرز کے کلاب ابھی تک کیا کاروائی کی ہے اور آج کیا آپ قومی اسمبلی میں جائیں دیکھیں جی پہلے تو جو جو لو پاس ہوا انہوں نے بڑے طریقے سے نکالا اسیمبلی سے پتہ ہی نہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا جس طرح انہوں نے ہم نے اب سارا آج وہی ڈسکس کر رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح نکالا نیشنل اسیمبلی سے اور سینٹ کے اوپر ہماری تیاری تھی ہمارے دو سینٹرز کی ہمیں بڑا ان کو کھینچا ہے اور ہم نے ان کو لاس وارننگ دے چکے ہیں کہ آگے سے کبھی کچھ ہوا ہم ان کو پارٹی سے فارق کر دیں گے لیکن اس کے علاوہ جو باقی بھی اوپوزیشن پارٹیز کا جو جس طرح ہمیں روکنا چاہیے تھا سینٹ میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم نے نہیں روکا دیکھیں اوپوزیشن دیکھیں جی شاہ محمود میرے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ ہماری پارٹی میں نہیں پاکستان کے بیسٹ پارلیمنٹیرین ہے اور ان کو بننا چاہیے اوپوزیشن لیڈر لیکن ہم اب ساری پارٹیز کو کنسلٹ کریں گے اور ہم ساری پارٹی سے بات کریں گے ہم مشاورت سے فیصلہ کریں گے کہ اوپوزیشن لیڈر کس کو بننا چاہیے وہ بھی ان کی کیا رائے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو نمبر نہیں ہیں ہم سب کو ساتھ ملائیں گے اور جب ہم ساروں کو سب سے رائے لے لیں گے کوئی متفقہ جو سب کو اصل ہم اوپوزیشن لیڈر کیوں مرانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ نیب کا چیئرمنٹ کا آر ایس سلوٹ اور ہم نے سب دیکھ لیا ہے کہ یہ جو کمر زمان ہے اس کی کیا پرفارمنس رہی ہے نیب میں بجائے بڑے چوروں کو بچانے پکڑنے کے لیے یہ ان کو بچانے کے لیے آیا تھا نواز شریف کو آساکڈار کو آسف زرداری کو اور ہمیں خدشہ آیا ہے کہ یہ پھر ایک کمر زمان ٹو لے آئیں گے اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اوپوزیشن لیڈر متفقہ لے کے آئیں اور پھر ساتھ میرے خیال میں ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے کیٹ اگر گورنمنٹ بھی یہ پھر اپنی دونوں لے آئے تو یہ اور کوئی نجم سیٹھ ہی لے آئیں گے اسی ہی ہم چاہتے ہیں کہ ان دو کے اوپر ایک نیوٹرل امپار آئے دونوں جگہ دیکھیں جی ہم تو یہ امید رکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر بھی ضمیر والے لوگ بیٹھے ہوں گے جو دستواز سوچیں گے کہ ہم ہاتھ کھڑا کر کے مجرم کو اجازت دے دیں گے اچھا یہ سوچیں نہ کہ اگر یہ نواز شریف کو اجازت دے دیتے ہیں تو کوئی قاتل اگلے دن آ جائے گا اس کو بھی اجازت دے دو آپ کے ہیڈ بن جائے پارٹی کا یعنی یہ تو آپ ایک ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں دیکھیں ملک تباہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اونچ نہیں چاہتی ہے قوموں میں جرمنی جپان تباہ ہو گیا ورلڈ وار میں لیکن قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں جب تک قوموں کے ادارے ٹھیک ہوں اور قوم کے اندر ایک اچھے برے کی تمیز ہو جب آپ ایک قوم کی خلاقیات ہی تباہ کر رہے ہیں ایک مجرم کو بچانے کے لیے تو کیا نون لیگ کے اندر لوگ سارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر لوگوں کا ضمیر جاگیں گے اور وہ اس کو اپوز کریں گے کیونک آپ دروازے کھول رہے ہیں مجرم کو پارٹی کے ہیڈز بننے کے لیے اس سے بڑا ظلم پاکستان کی جمہوریت پہ کیا کر سکتے آپ یہ کو کھول کر رہی ہے صاحب دیواز شریف صاحب دیواز شریف صاحب دیواز شریف صاحب دیواز شریف صاحب جی 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 آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جرے داخلہ کا ایک دوائٹ ہے وہ جا سکتا ہے کہ نہیں پر بھی اسٹورٹک کے لیے چلے چلے گئے کیا رینجر کے پاس یہ دائٹ ہے کہ وہ مجھے ادالت کے احاتے پر داخلہ دیکھیں دیکھیں ادالت نے آپ یہ نواز شریف کا جو ماؤت پیس ہے جی او اور نیوز یہ تو نواز شریف کے پروپاگینڈا سیل ہے نا آپ ان کی خبریں پڑھ لیں کہ جب وہ نواز شریف آخری دفعہ مجرم مجرم آزم جب پہلی دفعہ گیا تھا نیب کے اندر تو انہوں نے کہا تھا کہ رینجرز کو بلائے اور منسٹرز نہ آئیں نیب کورٹ نے کہا تھا یہ تو ہم تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رینجر چلے گئے تو ایسین اقبال کو کیا مسئلہ اس میں آپ نے جو لاس ٹائم تماشا دیکھا تھا جو ہوا ہے نیب کورٹ کے اندر تو بلکل ٹھیک ہے وہ جج کہتے ہوئے کہ یہ نیب کا کورٹ تھا یا آپ جا کے وہاں پریشرائز کر رہے ہیں نیب کے ججز کو تو یہ تو آپ انصاف کو روک رہے ہیں ابسٹرکشن اف جسٹس ہے یہ تو ایسین اقبال کا کام تھا اس کو تو پہلے روکنا چاہیے تھا جی اگر آپ سے روکنا ٹھیک نہیں بتاتے تو ہم بائن آ کر بتاتے ہیں میڈی کمران حان صاحب کے روکنا یہ بتانے میں ناکام رہے ہیں لیکن نواز شریف کے ٹرائل میں میڈیا کو رینجل نے باہر نکالا باہر ان کو اندر آنے کی جازت نہیں تھی کہ یہ رپورٹ کرنے کی جازت نہیں دے گئے یہ اس پر کیا گئے ہیں میڈیا پانا جی جانت جی میں ہم سارا یہ جو پاکستان آگے بڑھا ہے میں یہ اس مایوسی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم آگے بڑھ یہ جمہوریت کی طرف ہمارا میڈیا جو کام کر رہا ہے اس میں لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ کدھر پیسہ چل رہا ہے اور کدھر ازاد میڈیا ضمیر کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ لوگوں کے پر میں چھوڑتا ہوں ہمارا میڈیا آگے بڑھ رہا ہے ہماری عدلیہ نے پہلی دفعہ فیصلہ دیا ایک طاقتور کے خلاف لوگوں کو امید آ رہی ہے یہ مشکل وقت نکل جائے پاکستان کا سرینہ دور انشاءاللہ شروع ہوگا لیکن میڈیا کو ضرور آنا چاہیے اتنی بڑی ٹرائل ہو رہی ہے اس کو کور کرنے کے لیے میڈیا کو بالکل اجازت دینی چاہیے دیکھیں جی یہ تو واضح ہے میں اس لیے تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک کو بچانا ہے تو الیکشن کی طرف جائے یہ اداروں کے اندر یہ اداروں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کر کیوں رہے ہیں چلو میں مانوں نہ کہ ادارے کوئی غلط کام کر رہے ہیں اس پہلی دفعہ لوگ سارے کھڑے ہیں پاکستان کے سپریم کورٹ کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں پاکستان کے جی آئی ٹی کے ساتھ لوگ آج خوش ہیں کہ پہلی دفعہ طاقتور کا اتصاب ہوا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں یہ مجرموں کو بچانے کے لیے پاکستان کے اداروں کو لڑا رہے ہیں میں مجھے پہلے بھی نظر آ رہا تھا میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نواز شریف نے آخر میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے پاکستان کے سپریم کورٹ اور پاکستان کی فوج کو اٹیک کرنا اور وہ اس نے کیا ہے تو اسی یہ اسی یہ ضروری ہے دیکھیں اس یہ یہ مجھے خوف ہے کہ بڑھتا جائے گا یہ زیادہ پریشر ڈالتے جائیں گے ہم انشاءاللہ عوام کے پاس جائیں گے میں نے پورا اپنا پلان کر لیا آہ ٹورز کا میں عوام کو اٹھاؤں گا تیار کروں گا کہ یہ جو کرنے لگے ہیں یہ عوام کی خدمت ہی کرنے لگے جو جمہوریت میں کرتے ہیں یہ صرف چوروں کو بچانے کے لیے کرہے ہیں یہ مافیا ہے یہ کوئی ڈیموکریٹس نہیں ہے یہ کلیپٹوکریٹس ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کو قبضہ کر کے ہماری جمہوریت کو دبا کے پیسہ بنا رہے ہیں کونسے مجھے بتائیں کونسا ڈیموکریٹ ہے کوئی جو Subra مغربی ڈیموکریٹ بتائیں جو بھائیر اس کے بچے اس کے بچوں کے پاس اربو روپیہ عساق دار کے بچوں کے پاس اربو روپیہ ان کی پراپٹیز اربو کی ان کی بزنسز اربو کی عید بنانے یہ باہر جاتے ہیں علاج کروانے یہ باہر جاتے ہیں اور حکومت کر رہے ہیں پاکستان پہ اور یہ کہنے جی جمہوریت ہے کس جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے اور پھر جواب آپ سے مانگو یہ جی بتائیں اربو روپیہ کی پراپٹی کدھر سے آئی کبھی بچے جھوٹ بول رہے ہیں کبھی نواز شیف جھوٹ بول رہے ہیں کبھی اسیملی میں کہا یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے جمہوریت تب ہوگی جب انشاء اللہ یہ نیپ کو پروسیڈ کریں ان ساروں کو جیلوں میں ڈالیں جنہوں نے اس ملک کے اندر دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے ہر سال آج انہوں نے ملک کو مقروض کر دیا آج تاریخی کرزہ چڑھا دیا انہوں نے مہنگائی اتنی کر دی ہے بجلی کی قیمت پھر بڑھا دی ہے کیونکہ انہوں نے کرزوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے کرزوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے یہ سارے عوام کے پر ٹیکسز لگا دیتے ہیں ٹیکسز اتنے لگ گئے ہیں کہ ایکسپورٹ سماری گر گئی ہیں مقابلہ نہیں کر سکتی ہے ہردوستان کی بنگلہ دیش کی تو یہ صرف اپنی چوری کے لیے اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے ان کے سامنے پبلک کے پاس جائیں گے پبلک کو تیار کروں گے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ناظرین آپ دیکھ رہے تھے عمران خان کی زیر صدارت تحریر کی انصاف کی کور کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا عمران خان نے نون لی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور نواز شریف کو مجرے آزم کہہ کر بلایا اور پوچھا کہ کیا انہیں جمہوریت کے سپیلنگ بھی آتے ہیں نگے نگے